السلام علیکم سٹوڈنٹس ٹوڈے ہم سٹارٹنگ آر چپٹر نمبر ٹو لیکچور نمبر ون بریدنگ اینڈ ریسپاریشن پہلے ہم چپٹر نمبر ٹو کی جو ٹرمز ہیں امپورٹنٹ ان کو دیکھ لیتے ہیں ان میں بریدنگ اینڈ ریسپاریشن جو ہیں وہ موسٹ امپورٹنٹ ٹرم ہیں سب سے پہلے ہم بریدنگ کو دیکھتے ہیں اور اس کی ڈیفنیشن دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے بریدنگ ایک ایسا پروسس ہوتا ہے جس میں ایر جو ہوتی ہے آپ کے لنگز میں جاتی ہے اور پھر آپ کے لنگز سے واپس آتی ہے ان ریسپاریشن کیا ہے ریسپاریشن کی ڈیفنیشن دیکھ لیتے ہیں انرڈی ریلیز ہوتی ہے فوڈ سے اس پوڈے پروسس ایک کیمیکل پروسس ہے اس میں فوڈ جو ہے آپ کی انرڈی ریلیز کرتی ہے جو کہ آپ کے سیلز یوز کرتے ہیں اور اپنی ایکٹیویٹی کو پرفارم کرتے ہیں نیکسٹ ہم بریدنگ کو تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھیں گے بریدنگ میں کون کون سے آپ کے پارٹ انوالو ہوتے ہیں بریدنگ میں آپ کی ریپس انوالو ہوتی ہیں اور ڈائیافرام انوالو ہوتا ہے ڈائیافرام بیسیکلی مسلز ہیں جو پریزنٹ ہوتے ہیں تو وہ ریسپاریشن سسٹم ہے تو وہ آپ کے بریدنگ میں ہیلپ کرتے ہیں آپ کے ڈائیافرام اور ریپس دونوں اور آپ کی بریدنگ کا ریٹ ہے بارڈی کو ضرورت کتنی ہوتی ہے اگر آپ رننگ کر رہے ہیں ایکسسائز کر رہے ہیں تو آپ کا بریدنگ ریٹ چینج ہوگا اگر آپ نورمل پوزیشن میں ہے تو آپ کا کوئی اور بریدنگ ریٹ ہوگا تو بریدنگ ریٹ چینج ہو جاتا ہے بریدنگ میں اور کیا چیز انوال ہو ہوتی ہے کاربن اور اکسیجن کا ایکسچینج بہت ہوتا ہے کہ کاربن کی ایکزیل کیا جائے اور ایکسیجن کو انہیل کیا جائے اب بریدنگ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے بریدنگ کرتے ہیں کون کون سی میں پارٹ انوالو ہوتے ہیں آپ کے نوز موچ یا دیکھیں لنگز بھی موو کر رہے ہیں آپ کے تو یہ سارا بریدنگ اس طرح سے ہوتی ہے آپ اس طرح سے برید کرتے ہیں نیکس ہم ریسپریشن کو دیکھ لیتے ہیں ریسپریشن کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھنا ہے پہلے ہم نے جس ڈیفنیشن دیکھی تھی ریسپریشن ایک ایسا کیمیکل پروسس ہے جو کہ ہر ایک سیل میں ہوتا ہے ہر ایک سیل جو آپ کا ریسپریشن کرتا ہے دو طرح کی ریسپریشن ہوتی ہے ایروبک ریسپریشن اور ایروبک ریسپریشن ایروبک ریسپریشن ایسی ریسپریشن ہوتی ہے جس میں کیا ہوتا ہے اکسیجن جو ہے وہ چاہیی ہوتی ہے اکسیجن is needed for ایروبک ریسپریشن اس کا نام بھی ایروبک ریسپریشن کس کی ادھا سے ہے اکسیجن کی نیڑ کی وجہ سے اکسیجن چاہیے ہوتی ہے اس لئے اس کا نام ہے ایروبک ریسپریشن انرجی جو ہوتی ہے کیمیکل ریاکشن میں وہ آتی ہے فوڈ اور اکسیجن جب دونوں کمبائن ہو کے کام کرتے ہیں تب ہم انرجی ملتے ہیں تو مطلب اکسیجن اس کے لئے بہت ضروری ہے تو اس لئے یہ کون سی ریسپریشن ہے ایروبک ریسپریشن ایکس این ایروبک ریسپریشن این کا مطلب ہوتا ہے نہیں مطلب اس میں ہمیں اکسیجن نہیں چاہیے اور یہ جو پروسس ہے اس میں انرجی ریلیز ہو جاتی ہے بس فوڈ چاہیے ہوتی ہے اور انرجی ریلیز ہو جاتی ہے اکسیجن ہمیں نہیں چاہیے ہوتی ان ایروبک ریسپریشن میں نیکسٹ آپ کی ڈائیری ہے کہ آپ نے اس سب کو اچھے سے پڑھنا ہے اور ساری ٹرمز آپ کو اچھے سے کلیرلی پتاؤنی چاہیے کہ بریدنگ کیا ہے ریسپریشن کیا ہے پھر آگر سے ریسپریشن کی دونوں ٹائپس جو ہیں اس کا بھی آپ کو اچھے سے پتاؤنا چاہیے کہ یہ کیا ہے آپ نے پچھلا چیپٹر جو ہے اس کو آئی ہاپس ہو کہ آپ نے اس کو اچھے سے لرنڈ کر لیا اس کو ریٹن بھی کیا ہو اس کو لکھا ہو یاد کیا ہو اسی طرح آپ نے نیکسٹ چیپٹر کو بھی اچھے سے یاد کرنا اس کو لکھنا بھی ہے یاد بھی کرنا اور اچھے سے اس کو سارا پریپیئر کرنا ہے